گویل نے سمالہ چناؤ آئیت کا پدبار گجرہ چناؤ کے بیچ ہوئی نیوک تھی گندری منتری انڈراغ تھاکر نے کہا کہ گلوبل کنٹینٹ ہب کے روح میں بھارت کو استابت کرنا ہمارا لکھ شکی مینگلور میں بمپ سپورٹ پر کرناٹک سیام پس وراج بومبئی نے کہا سندگ تھے آتنکیوں کے سمبند لکھناؤ کے اکانہ میں میوزک کنسرٹ کا آجن اٹکا کنسرٹ پر پولیس نے جتایا پت تھی کشینگر میں راشن مافیاؤں میں نہیں دکھ رہا ہے کوئی بھی ڈر پرشاسن نے ایک گودام کو کیا سیل نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی مہمو منش بدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے لکھناؤں میں راستی ماناود کا سرکشہ پرشت کے پتکار پرم گومتی نگر میں کرونا ٹیکہ کرن کا نشل شیور اوجت کیا ہے تو وہیں شیور کا اوجن راگنی سریواستو اور سلونی کیسروانی کے سایوک سے کیا جایا کائکرم میں قریب ایک سو پچاس ویکٹیوں کا ٹیکہ کرن کیا گیا کائکرم کے وشہ میں سنستہ دوارہ جاگرکتا بھیان چلا کر ستھانی ویپاریوں کو سوچت کیا گیا شیور میں ستھانی ویپاریوں نے سنستہ کے پیاسوں کی سرانہ کی لکھناؤں کے ایکانہ میں ہونے والے میوزیک کنسرٹ کا اوجین رک گیا ہے بتا دیں کہ پولیس نے ہونے والے میوزیک کنسرٹ پر آپتی جتائی ہے ساتھی میوزیک کنسرٹ کی انمتی کو رد کرنے کا بھی پتر بھیجا ہے تو وہیں اس کنسرٹ میں کئی ستاروں کو بھی پرفارم کرنا تھا ایکانہ اسٹیڈیم میں آج 20 نومبر کو بیراج تربیدی دوارہ سویدہ فاؤنڈیشن کے جریے ایک میوزیک کنسرٹ کرانے کے انمت لی گئی تھی لیکن پچھلے 3-4 دنوں سے بیراج تربیدی کا موبائل سویچاپ جا رہا ہے اور کسی پرکار کا ان کے دوارہ کوئی اس سمجھ میں کارکن نہیں کیا جا رہا ہے اسی سمجھ میں رنبیب سیم بھاٹیا کے دوارہ ایک تحریر تھانہ سوسانگل سٹی پر دی گئی کہ انہیں بیراج تربیدی دوارہ ہاؤس کے پینگ کا کام کرنے کے لیے اور ایک گاڑی کے وجہ میں 14 لاکھ روپے مانگ کیے گئے اور ایہ میں مہیلہ کی چاکو سے گوٹ کر نرمہ مہتیا کر دی گئی بتا دے کہ مہیلہ کے پہلے پتی کے بھائی نے اس ہتیا کو انجام دیا تو وہیں سوچنا پر پہنچی پولیس ادھک شکس سہید پولیس بھاری بھال پہنچا ساتھی پولیس شاہر کو قبضے میں لے کر آوشک کاروائی میں جھٹ گئی ہے پورا معاملہ اور ایہ جنپت کے ودھونہ کتوالی چھت کے پیتا رام پروا کا ہے ساتھی پولیس بھاری بھال پہنچا ساتھی یہاں تو کئی تو آیسے کہاں ہی ہی ہمارا گوزار ہو گئی تو انہوں نے نہیں دیا تو انہوں نے مجھو ری 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 کرتی لیا تب ہمیں گیا انہوں نے ہم کو کر لیا کہ کوئی سہارا تو چھئیے ایک موقع پر ہم سبھی آج پتر شدکاری آئیں ایک مرتکہ کا نام گودن وائف آف رام پرکاش ہے ان کی عمر لگبار چالیس واش ہے ان کی شادی لگبار ایک سال پہلے ہوئی تھی ان کے پہلے پتی کی ڈیتھ ہو گئی تھی دو تین سال پہلے 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 پتی کا بھائی ہے آروپ یہ ہے کہ پہلے پتی کے بھائی نے کچھ سمپتی کے بیواد کو لے کر ان کی چاکو سے سٹاب کر کے ہتیا کر دیئے بوڈی پر ملٹیپل سٹاب گونز آئے ہیں پنچائت نامہ کر کے پی ایم کی کاروائی کرائی جائے گی تحریر پرابط کر کے سمچین دھاراوں میں ابھیوگ پنجکرک کیا گیا کشنگر میں گریبوں میں باتنے والے سرکاری راشن کے کالا بزاری کا خلاصہ ہوا ہے این ایس ٹونٹی ایٹھ ہائیوے پر یوں کالا بزاری کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ راشن مافیاؤں میں کوئی ڈر نہیں رہ گیا ہے سوشہ ملنے پر پرشاہسن ویباگی ادھکاریوں اور اسثانی پولس کے ساتھ جانچ کرنے پہنچے جانچ میں دونوں سرکاری راشن کے بورے ملنے پر کی پستی ہوئی ہے جس کے بعد پرشاہسن نے گودام میں سرکاری راشن شٹور کرنے کے شک میں گودام کو سیل کرتے ہوئے نوٹی چسپا کر دیا جانچ میں یہاں مکان سے لگو 20 قدم آگے دو بوریاں چاول کی پائے گے اور اس مکان کے گیٹ پہ بھی چاول کی دانے پائے گئے حالانکہ بار بار پکار کرنے پہ بھی اندر سے کوئی نہیں آیا یہاں تالہ لٹکا ہوا ملا تو اس لیے اس کو سیج کیا جا رہا ہے اور ایک نوٹی چسپا ہوگا کہ یہ آ کر کے اپنا جو بھی ہے جانچ کرائی سرہتن کا سیور سر رائے باریلی میں مہیلہ ایوام بال وکاس منتری اسمتری ایرانی سومدہی سواست کے اندر میں دیانی جاغرن کی اور سے اوجیت رکھتدان شیویٹ کا ادھگاٹن کریں گی ساتھی آداشنگر پنچائت پر وکاس کند ڈی سواگار میں ڈی بلاک کے کرائے جا رہے ویبین کارکوموں کا سلن نیاز بھی کریں گی لکن پور کھیری میں ساموہیگ ویوا میں چھپن جوڑوں کا ریتی ریواز کے ساتھ شادی کرائی گئی تو وہیں پیدے سرکار کی اور سے سن چالیس ساموہیگ ویوا یوجنہ کے تحت راجہ لونے سنگھ انٹر کالیج میں بھو ساموہیگ ویوا سمارو کا یوجن کیا گیا اس دوران تیرپن ہندو اور تین مسلم جوڑوں سہیت چھپن جوڑوں کی ریتی ریواز سے شادی کرائی گئی ہردوی میں تھانا کتوالی شہر پولیس اور کرائم برانچ کے دھنو پوروہ میں ایک بند پڑے گودام میں سٹا کھلوائے جانے کی سوچنا ملنے پر چھاپے ماری کی گئی اس دوران پولیس نے میچ میں سٹا لگاتے ہوئے کئی لوگوں کو گرفتار کیا بتا دیں کہ پولیس نے گرفتار کیے گر سٹے باجوں کے پاس نے موبائل فون ساتھ نگدی برامت کیا ہے اور باقیوں کے ساتھیوں کے پولیس تلاش کر رہی ہے پولیس نے وہاں پر چھاپا بھارا وہاں پر پولیس کو کاؤسل گپتا اور ماما سندی پراجبنسی تا سیس رام رہداز ان تینوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور دو وانچت پکو گپتا اور رمیس ہیں جو چلے گئے ہیں وہاں تتکالی پولیس ان کو گرفتار کے لیے ٹیمے لگی ہیں سیگری ان کو گرفتار کیا جائے گا ہمارے ساتھ اس خبر پر موجود ہیں ہرش راج ہرش راج موقع سے موبائل فون نگدی برامت ہوئے ہیں اور ان لوگ کی گرفتاری بھی ہوئی اس کو لے کے پوری جانکاری ان سٹے بازوں کو لے کر آپ کے پاس کیا آ رہی ہے منیز آپ کو بتا دے کہ ہر دو جنہیں پولیس نے رنگے ہاتھوں سٹا مافیان کے ساتھ دو ساتھیوں سے میں گرفتار کیا ہے پولیس کو ایک گودام میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ ہو رہا ہے مائچ پر کرکٹ سٹا سنچالن کی سوچنا ملے تھے جس کے بعد بند پڑے گودام میں جب پولیس نے چھاپا مارا تو موقع پر سٹا مافیا سمیت چار لوگ سٹا کراتے ملے جن میں سے ایک وقت موقع پا کر بھاگ نکلا ہے جبکہ موقع سے تین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ان کے قبضے سے پانچ موبائل فون نگدی اور ریشتر برامت کیا ہے پولیس کو مطابقی علق کر کے مائچ پر سٹا رگاتے تھے پولیس نے گرفتار تینوں کو جیل بیس دیا ہے جبکہ گودام کے مالک اور پھارا سٹیواز کی تلات میں جھٹی ہوئی ہے جی جی اس خبار پر جڑنے کے لیے آپ پہ دھنے بات ہردوئی میں سرطہ تھانا چھت کے دعوتپور مجرہ کراہی میں پردھان پتی کی دبنگہ ہی سامنے آئی ہے جہاں اس نے چالیس سال پرانے ایک ہرے بھرے نیم کے پیڑ کو دن دھارے کٹوا ڈالا جب لوگوں نے اس کا ویروت کیا تو پردھان اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں کو ابشد بھی کہے وہیں پیڑت نے بتایا کہ بے خوف پردھان نے بینا پرمیشن کے ہی اپنے قریب چالیس سال پرانا ویوادی نیم کا پیڑ کٹ ڈالا جبکہ اس پیڑ اور اس کی جمین پر دو پکشوں کا ویواد نیالے میں ویشارہ دین ہے وہیں اس معاملے کی شکاہ جب پولیس نے کی گئی تو پولیس نے معاملوں کی انسونی کر دی اس خبر پر ہمائے ساتھ سماتتہ ہرشاز ہیں ہرشاز بینا پرمیٹ کے دن دھارے پیڑ کو کٹوا دیا گیا یہ دبنگائی پردھان دورہ کی گئی ہے اس کو لے کے اب تک کیا کروائی ہوئی ہے اور یہ پورا پرکڑ کیا ہے منیز آپ کو بتا دیں کہ سورتہ تھانا سیت کے دعوت پر مجرہ کراہی میں پردھان پر کی دبنگائی سامنے آئی ہے یہاں پر اس نے چالیس ورز پرانے ایک ہرے بھرے نیم کے پیڑ کو دن دھارے کٹوا لیا ہے جب لوگوں نے اس کا بھی روز کیا تو آروپ ہے کہ پردھان اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں کو اب سبت بھی کیا ہے پیڑی نے بتایا کہ بے کاؤ پردھان نے بینہ پرمیشن کے ہی کریس چالیس ورز پرانا بیوازی نیم کے پیڑ کو کٹوا ڈالا ہے جبکہ اسی پیڑ اور اس کی جمین پر دو پچوں کا بیواز نیالہ میں بچارہ دین ہے گابجود اس کے گھٹنا سے محض دو کلومیٹر سے دوری پر حصیث پولیس ساہتا کے اندر ہونے کے بابجود تھی پولیس کے سیت پر گھٹنا کے لئے کا جو تک نہیں رینگتی ہے جب پیڑی پچ پر تھانے پر گیا تو وہاں تھانہ جس نے بات نہیں کہہ کر ترکا دیا حالہ کی سکایت پر دن بیواز کی تیم موقع پر پہنچی تھی جی جی ہنسر آج اس قبر پر جڑنے کے لئے دھنواد آپ کا گازی آباد کے وجہ نگر تھانہ چھت میں ہوئے ایک بیٹیک چھات اور بیٹیک کی چھاترہ کے سوسائیڈ معاملے میں طول پکڑ لیا ہے تو وہاں سوسائیڈ کرنے والے چھاترہ ہردیک اور چھاترہ ساکشی کے پریواز نے اس تھانی لوگوں کے ساتھ کینڈل مارچ نکالا پریواز کے اس تھانی پولیس پر جانچ کے لئے پروہی کے گمبیر آروب بھی لگائے گئے ماملے کو ہوئے لگ بڑ کندرہ سولہ دن ہو گئے ہیں اور پولیس کی کوئی کاروائی اس میں نہیں نجر آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس جبردستی دونوں کیسوں کو آدمتیا کا کیس بنا رہی ہے جبکی اس کے تار بہت لمبے کہیں ویدیش تک جڑے ہوئے ہیں یہاں سب کی مانگ یہ ہے کیوں نہیں اس پر سی بی آئی انکواری بٹھائی جاتی یوگی جی کا بلڈوڈر جو جراجہ سی بات پہ سارے دیش میں دوڑتا ہے وہ بلڈوڈر اب کہاں ہے میری بھانجی ہاردیک بچ کی ہتھیا ہوئی ہے اور پولیس اس کو آتمتیا گھوش کرنی کوشش کر لی ہے پوری تری کسے جانچ نہیں ہو لی ہے اس کے اندر ہمیں بوسٹ مارٹا ریپورٹ چوہ دن بعد ملتی ہے دس دن بعد ہمارا پولن سری بلانس میں نہیں لگتا بارہ دن بعد تک آئیوں نہیں آتا ہمارے پاس اس کے بعد کس نے اس کو بلایا کس نے بلایا کون اس کو لے کر گیا بلڈنگ میں کس نے اس کو انیسی منجل سے پھیکا اس کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ہے بلیک میلر کو جلدی سے جلدی پکڑا جائے اس سے پیسو کی ٹھگی کی گئی ہے اس سے بلیک میل کیا گیا ہے کتنی کی ٹھگی کی گئی تھی اور کب کی گھٹنا ہے دو لاکھ روپے صرف ہمارے اکاؤنٹ سے اور اس کی اکاؤنٹ سے گئے ہیں اور دوستوں سے بھی اس نے بہت اپیا لیا ہے بلیک میلر نے اس سے پہلے بھی اس میں اس کو پیسے دیے ہیں اس نے کیا بولا اس نے پون پہ ہپنوٹائز کیا کہ اس نے یہ جان دے دی بٹایا جا رہا ہے وہ نور کے گھر کے اندر ہی تھی اس ٹیمپر جو انگرہ ہی تھی ہم دھر میں ہی تھے اس نے گھر میں کسی کو نی٫ی بتایا خ получается کے پاس میں نور کیا ہپنوٹائز کیا یہ گا بولا ایسا کیا بولا کہ وہ پریوار میں کس poorest نہیں بتا کیا بل اس نے اپنی اوپر سے باری سوالور سے گر کر جان دے دی فلا ہوتا ہے پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار